درخواست کروں گا عبران خان صاحب سے کہ وہ اپنے دل کی بات کریں آپ سے بیٹھا بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میرے میرے کارکنوں پہلے تو میں چیک کرلوں گے کدھر کدھر سے آپ سب آئے ہیں لہور لہور ہمیشہ ادھر اس کے بعد فیصل آباد اس کے بعد کوٹ ادو کمال ہے کوٹ ادو سے بھی یہاں لوگ پہنچ گئے ہیں اچھا اور ممن سے خیبر کی پچھلی لائنہ چک کرو دوسرا خیبر 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 اس کے پیچھے سوابی آئے سوابی گجرہ والا گجرہ والا گجرہ والا میاں والی میاں والی چلے شکر ہے میاں والی بھی پہنچ گیا یہاں شکریہ اچھا جی اچھا آپ کدھر اوور سیز پہ آچھا ہمارے پاکستانی جی جی شاید بڑھ صاحب بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھیں عابد تنویر صاحب بہت شکریہ تھوڑا ہی دھر ہو جانا تھوڑا ہی دھر ہو جانا اچھا جی اچھا سنیں میرے کارکنوں سنو ستارہ منٹ ہے میرے پاس سترہ منٹ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں کو لیڈرز بنا دوں تو کیونکہ پھر سے پھر سے اچھا میں باہر بھی لوگ ہیں باہر بھی ہیں اچھا باہر بھی ہمارے ٹائگر باہر سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ان سب کو میں آج ہاں امران ٹائگرز بھی ہیں وہاں اور میں ساروں کو آج سلام بھی پیش کرتا ہوں اور جس طرح آپ نے یہاں پیرا دیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پیرا نہ دیتے تو ابھی تک میں جیل میں ہوتا آپ کی وجہ سے ہے میرے میرے جو مخالف ہیں اس ملک کے نامور ڈاکو جرائم پیشہ لوگ ہیں اور ان کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں اور ان کو صرف ایک خوف ان کی زندگی کا ایک خوف ہے کہ کہیں امران خان الیکشن نہ جیت کے واپس آ جائے اور اس کے لیے ہر قسم کی سازش چل رہی ہے لیکن یاد رکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اور کامیاب ایک پلان ہوتا ہے صرف اور وہ اللہ کا ہے تو اس لیے اللہ ابھی تک ہمیں بجا کے یہاں لے آیا ہے اور ماشاءاللہ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان کی تاریخ میں میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری عمر تقریبا پاکستان سے پانچ سال چھوٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح کی جماعت جو چاروں صوبوں میں پہنچ گئی ہے نیچے تک پہنچ گئی ہے کسانوں میں پہنچ گئی ہے مزدوروں میں جو گھر گھر پہنچ گئی ہے اور جو سب سے گھروں کے اندر خواتین کے اندر پہنچ گئی ہے نوجوانوں میں ہیں ایسی کبھی پاکستان کی تاریخ میں جماعت نہیں آئی اور جس کی وجہ سے یہ سب دھرے ہوئے ہیں تو میں نے اب رمضان میں میری کوشش ہے کہ جو میرے کارکن یہ آتے ہیں میں ان کی تربیت کروں اور میں ان کو مستقبل کے لیڈر بناوں تو آج میں آپ کو لیڈر کی کوالٹی بنانا چاہتا ہوں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اس پہ کیا صلاحیت ہونی چاہیے تو سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم لیڈر کون تھا ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جب بھی لیڈرشپ کے اوپر کتاب لکھتے ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ کس کے کارنامے سب سے زیادہ تھے تو کسی انسان کسی لیڈر کے وہ کارنامے نہیں تھے چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک کتاب لکھی گئی ہنڈرڈ گریٹسٹ بین دنیا کے سو عظیم انسان اس میں نمبر ون ہمارے نبی تھے انگریز نے لکھی تھی کیونکہ جو صلاحیتیں ان میں تھی کسی اور دنیا کے لیڈر میں نہیں تھی تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صلاحیتیں کیا تھی سب سے پہلے لیڈر کے کیریکٹر ہونا چاہیے اگر لیڈر کا کیریکٹر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا ڈنڈے مار کے وہ لوگوں کو عزت نہیں کروا سکتا اپنی عزت آتی ہے اس کے کیریکٹر سے اور وہ کیریکٹر دو چیزوں کے اوپر بیس ہوتا ہے صادق اور امین نبو بیفت سے پہلے میرے نبی کو سب سادق اور امین کہتے تھے اور ہر مسئلہ جب لوگوں حل کرنا چاہتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ سچے بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں یہ دو کوالٹیز سب کے اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں یہ دو چیزیں اپنے اندر ڈال لیں آسان نہیں ہے سچ بولنا آسان نہیں ہے ظالم کے سامنے سچ بولنا آسان نہیں ہے سچ آپ کو طاقت دیتا ہے کیونکہ اللہ الحق ہے اللہ سچ بولتے ہیں جب آپ سچ بولتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچے آدمی کہیں دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبوی رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے کے لیے رحمت بن کے آئے تھے تو جو ان کے راستے پہ چلے گا اور پہلے تو وہ سچا جب وہ سچ بولے گا جہاں بھی دنیا میں چلیں جائے آپ کی عزت ہوگی ایک بڑا قریش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے نبی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے تو میں صرف اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں کہ میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن نبی مجھے ایک چیز بتا ایک کیونکہ میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا مجھے ایک چیز بتا کہ میں وہ کروں اور میں مسلمان ہو جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولو ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے تو سچ بولا کرو سچ کی اتنی بڑی طاقت ہے جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان بھی کوئی پروپیٹی نہیں ہے اور دو سال کے بعد اربو روپیہ کی پروپیٹیز لندن میں نکلاتی ہیں تو عزت نہیں لوگ کرتے عزت نہیں کرتے ہاں وہ خیر وہ تو اور چیزیں نکلتی آ رہی ہیں لیکن سنیں 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 ہم ادھر نہیں جا رہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو سچ کی طاقت پہچانے سچ ایک غیرت مند آدمی کیوں سچ بولتا ہے اگر اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ ظلیل ہو جاتا ہے تو اگر غیرت ہوگی تو ظلیل ہوگا بے غیرت تو ظلیل ہی نہیں ہوگا غیرت مند آدمی سنیں سنیں چھوڑو ان کو چھوڑو اچھا دوسری چیز دوسری چیز امانتدار انصاف کرنا یہ یاد رکھیں کہ انصاف کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ ذرا آیت سننیں مجھے اس آیت نے بڑا متاثر کیا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو یعنی اپنے دشمنوں سے بھی کسی سے ہی دین نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو یہ ہے زور انصاف کے اوپر ماں باپ بھی اگر آپ کے اگر ماں باپ کے سامنے بھی ان کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے انصاف کرو ماں باپ کا کتنا رتب ہے ہمارے دین میں لیکن انصاف کا کتنا اونجا رتب ہے اس سے تو یہ دو چیزیں اپنے یاد رکھیں کہ جب بھی آئے مثلا آپ جب کیپٹن بنیں یا آپ کوئی یونین کاؤنسل کے نازم بنیں یا آپ آگے جائیں ڈسٹرکٹ میں بنیں یا ایم پی بنیں یا ایم این اے بنیں یاد رکھیں آپ کے اوپر سب سے زیادہ لازم ہے کہ آپ انصاف کریں کیونکہ اس کو لیڈر مانتے ہیں لوگ جب پتا ہے کہ وہ سفارشی نہیں کھلاتا وہ انصاف کرتا ہے جو انصاف نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہے آج آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تحریک انصاف کو اور باقی جماعتوں کو دیکھ لیں ایک جماعت میں سارے زرداری اور بھٹو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے میں صرف شریف اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف میں پتا ہے کون سا عمران کا رشتہ دار اوپر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ سنیں سنیں ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے تیسری چیز سنیں بس 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 تیسری قوالٹی دو قوالٹیز میں نے بتا دی تیسری قوالٹی تیسری جو قوالٹی ہے وہ کہ بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا جو لیڈر بنتا ہے اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے سب کو خوف ہوتا ہے لیکن لیڈر تب بنے گا جب وہ خوف کے اوپر قابو پالے کیونکہ اگر مثلا اگر فوج ہے اور وہ دیکھے کہ ان کا کمانڈر یا ان کا جو اوپر جنرل یا میجر وہ ڈر گیا ہے تو ساری فوج اس کی عزت کرنی چھوڑ دیتی ہے خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کا شاید ہی کوئی اس طرح کا جنرل آیا ہو اگلی سب سے آگے لڑتا تھا خالد بن ولید سب سے آگے لڑتے تھے لیڈ کرتے تھے پھر تھوڑے سے لوگوں سے وہ جیت جاتے تھے کیونکہ لیڈر آگے جب تک لیڈر کھڑا ہے اس کی ٹیم کھڑی ہے کرکٹ کیپٹن ساری کھیلوں کے اندر صرف ایک کپٹن میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ایک کھیل میں وہ ہے کرکٹ میدان میں جب مشکل وقت آتا ہے ساری ٹیم کیپٹن کی طرف دیکھتی ہے جب ایک میچ پھس جاتا ہے کرائیسس آتا ہے ٹیم ہارنے لگتی ہے تو ساری ٹیم کپٹان کی طرف دیکھتی ہے جدر کپٹان گرا ٹیم گری جب وہ کھڑا ہو گیا ٹیم لڑتی رہتی ہے یہ کسی میں بھی ہر چیز میں دنیا میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کرتا ہے جو مشکل وقت پہ کھڑا ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے جو اپنے خوفوں پہ خوف پہ قابو پاتا ہے تو یہ تیسری کوالیٹی ہے اور اللہ قرآن کے اندر جو ہم اب اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو ہمارا دین ہی ہمیں طاقت دے دیتا ہے کیونکہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں عزت زدلت میرے ہاتھ میں اور رزق میرے ہاتھ میں جب یہ تین چیزیں جو سب سے بڑے انسان میں خوف پیدا کرتا ہے جب اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کے خوف دور کر رہا ہوتا ہے اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اور اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی حیثت نہیں تھی ان کو جب ایک قوم بنایا اور انہوں نے دو سپر پاورز ان کے دیکھتے دیکھتے دس گیارہ سالوں میں وہ گر گئی تو وہ آزاد لوگ تھے خوف سے آزاد ہو گئے موت کے خوف سے آزاد ہو گئے اور وہ لوگ آزاد لوگوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک مسلمان دنیا کی امامت کرتے رہے دنیا کی سپر پاور بنے رہے لیکن بنیاد رکھی تھی مدینہ میں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کر دیا خوف سے آزاد کر دیا پھر یہ پیسے کا بوت ہے لالچ ہے یہ سب بوت ہیں ان سب سے آزاد کر دیا اور وہ انسانوں کو عظیم انسان بنا دیا جو زمین پہ رینگ رہے تھے ان کو پر دے دیے اور وہ لوگ اور وہ لوگ پھر دنیا کی ہر چیز میں آگے نکل گئے سائنس دان بھی سب مسلمان تھے کئی سو سال تک سو ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے تو سب سے پہلی چیز کہ یہ جو خوف ہے یہ آپ کو زمین پہ رکھتا ہے یہ زنجیر ہے خوف زنجیر کے باندھ پہ رکھتا ہے آپ کو بڑا انسان نہیں بننے دیتا کئی لوگ ہیں جو بڑا ڈرتے ہیں مثلا جو سب سے پہلا آدمی جو سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ہے ایڈمنڈ ہلری اس سے پہلے جس نے کوشش کی تھی پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گیا تھا اور یا وہ فیل ہو گیا تھا تو سوچیں کہ جب یہ پتا ہو کہ میرے سے پہلے یا مر گئے تھے کیونکہ بڑا مشکل تھا ان دنوں میں آج سے ستر سال پہلے سب سے انچے پہاڑ پہ چلنے کا تو یا وہ مر گئے تھے یا وہ ہار مان کے واپس آ گئے تھے تو جب ایک آدمی ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا کہ میں چڑھوں گا تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کابو پایا موت کے خوف کے اوپر کابو پایا اور ساری دنیا یاد رکھے گی اس پہلے آدمی کو جو سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ماؤنٹ ایورس پہ اسی طرح سپورٹس میں کرکٹ میں میں بتاؤں میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا بڑے بڑے اللہ نے ٹیلنٹ کھلاڑیوں میں دیا ہوا تھا لیکن وہ بیٹسمنڈ گین لگنے سے ڈرتے تھے اس کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکے یا وہ ہارنے سے ڈرتے تھے یہ بھی بہت بڑا خوف ہے ہارنے سے ہارنے کا خوف بزنسمن ہوتا ہے وہ جو ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے وہ کبھی بڑا بزنسمن نہیں بنتا ہر جگہ انسان کو چیلنج آتا ہے اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خوف پہ کابو پا جاتا ہے اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی زندگی ہے نا وہ کبھی سیدھی لائن پہ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے یہ ذرا غور سے سنے آپ زندگی جو ہے نا وہ اونچ نیچ کا نام ہے اچھے وقت برے وقت آتے ہیں زندگی میں یہ کوئی بھی آج مثل میں اگر کرکٹ میں بڑا نام تھا تو بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہارا یعنی بڑے بڑے میچز بھی ہارے پھینٹے پڑے یعنی یہ نہیں کہ میں ایک دن میں اوپر چلا گیا بڑی سو ایک ہوتا کیا کہ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں آپ کو آپ ہارتے ہیں آپ نیچے آ جاتے ہیں جب آپ نیچے آتے ہیں اللہ پھر آپ کو امتحان میں ڈال دیتا ہے واپس اوپر وہ آدمی آتا ہے جس کو ہار ہرا نہیں سکتی وہ ہار سے ہار نہیں مان جاتا وہ پھر سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ سب سے امپورٹن چیز اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے کہ میں کیوں ہارا تھا میں جب کرکٹ کلتا تھا سونے سے پہلے سان نوٹ کرتا تھا کہ میں نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی پھر میں جاتا تھا پریکٹس کر کے وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا کئی ایک ہفتے میں ہو جاتی تھی کئی چھے مینے میں ہوتی تھی غلطیاں دور کئی ایک سال لگ جاتا تھا اور کئی میری ایسی غلطی جو تین چار سال لگے مجھے دور کرنے میں لیکن اوپر تب آپ جاتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کے میند کر کے دور کر کے پھر اوپر جاتے ہیں اور پھر آپ اوپر جاتے رہتے ہیں پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر آپ کوئی کرتے ہیں پھر اور اوپر چلے اس طرح اوپر جاتے ہیں کوئی یہ ہم جب بچپن میں میں جب بارہ تیرہ سال کا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں میچ کھل دیکھنے گیا ہوں ٹیس میچ انہوں نے کہا ایسے اصل زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے زندگی ایک میند اور مشکل کا نام ہے زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے اور جب سے اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ سیکھتے جاتے ہیں اور اوپر جاتے رہتے ہیں اور آخر میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکلاتا ہے وہ اپنی میں کو قابو کرتا ہے وہ اپنی میں کا غلام نہیں بنتا وہ اپنی میں اور میں کا بت توڑتا ہے کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر جو اپنی سوچتا ہے وہ کبھی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی مشکلوں کے بعد سارا عرب ان کے نیچے آ گیا سارے عرب کا مالک بن گئے مشکلوں کے بعد تو عرافات میں جب آخری خطبہ دیتے ہیں اور جب اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سے کہ بتاؤ کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کو آپ کا پیغام دیا کیونکہ آج میں نے آپ کا اللہ کا پیغام مکمل کر دی ہے تو سارے لاکھ لوگوں کی واضح ہے کہ ہاں نبی آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا ہمیں رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ کیونکہ ان کو ایک دم یہ سوچ آتی ہے کہ یہ اگر پیغام پورا کر دیا تو اب تو انہوں نے ہمارے میں رہنا نہیں ہے یہ تو پیغام دینے کے لیے آئے تھے یہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے یہ اپنے محل بنانے کے لیے جائدادیں بنانے کے نہیں آئے تھے یہ تو ایک اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اس لیے آج تک اور جا تک دنیا رہے گی ہم ان کے لیے اپنی جانے قربان دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے آئے تھے اپنے لیے نہیں آئے تھے اور قائد عظم ہمارے جو اس ملک کا لیڈر لنگ کینسر سے مر رہے تھے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کہیں پاکستان کو روک نہ دے بننے سے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا لیکن ہمارے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے آخری دم تک جد و جہد کی جس کے لیے جب تک ہمارا ملک رہے گا ہم قائد عظم کو سلام بھی کریں ان کے لیے دعائیں بھی دیں گے اچھا جی دعا کرتے ہیں روزہ کھل تقریباً کھل کے آزان ہونے سے پہلے چاری اللہ سے دعا ہیں چار میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا آمین اللہ پاکستان وہ ملک بنے جو کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف پیدا کر اور انسانوں کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دے آمین اور آخر میں خاص طور پر یا محمد ادھر سے قبائلی علاقے سے بہت لوگ جاتے ہیں باہر نوکرین ڈھونڈنے کے لئے تو میں آپ کے لئے بھی کیونکہ مائیں بہنیں بچے سب یاد کرتے ہیں جب کمانے والا باہر چلا جائے تو میری آخری دعا یہ ہے کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکرین ڈھونڈنے آئے آمین 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 آمین